رفتاری ہے فوات چودی صاحب کی جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ اغواہ ہے اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں قانونی یا انتقامی کاروائی دیکھیں اس کو قانونی اور انتقامی سے ہٹ کے آپ پر دیکھیں تو عمران خان کا بیانیاں کیا ہے الیکشن کمیشن کے والد وہ بیانیاں یہ کہ الیکشن کمیشن باعث ہے وہ پی ڈی ایم جو کہتی ہے اس پر عمل کرتا ہے تو جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے بیانیاں کو تقویت نہیں دیرہا الیکشن کمیشن میرا تو سمپل سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے اور اس طرح سے آپ سیاستدانوں کو گرفتار کر کے یہ پی ڈی ای کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے تب بھی غلط تھا آج بھی غلط ہو رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کوئی چیزیں کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جس کے پاس تیار اور اقتدار ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور میں سپریس کر لوں گا اور ختم ہو جائے گی پارٹی نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی ختم کرنے کی کوشش کی پیپس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس مورک میں کیا وہ دونوں پارٹیاں ختم ہو گئیں تو کیا اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی ای ختم ہو جائے گی جاہر ہے اگر آپ نے فوات چواتی کو آج گرفتار کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اپنے امدان کو بھی گرفتار کرنا اور ان کی باقی لیڈرشپ کو بھی آپ نے جنو میں ڈالنا ہے تو ڈالنے ہیں تو آپ ایک دفعہ وہ گلیاں ہو جان سنیاں مرزا یار پھرے وانا محول بنا لیں لیکن کتنی دیر جوال تو یہ ہے نا کہ کیا یہ لانگ آسنگ ہوگا اس کے بعد مطلب چیزیں بلکل آپ سپریس کریں گے اور وہ پارٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پھر تو بلکل آپ کو یہ کرنا چاہیے لیکن اگر اس سے انریف پڑے گا بیسیکلی اس سب 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 اپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی ایکونومی ہے اس کے بعد تیروریس کی فرٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اس طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو گرہتار کر رہے ہیں اس کے کلاب مقدمے بنا رہے ہیں ایک کچاری سے دوسری کچاری اس کو گذیب رہے ہیں اس سے چیزیں سیبیلٹی زیادہ متاثر ہوگی لیکن بارال جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہم سے چونکہ بہت زیادہ سمجھ دار ہیں اس لیے ہم انہیں مشورہ تو کوئی دے نہیں سکتے اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ لگے رو منا بھائی صحیح ہے علیہ السلام کیا خبریں آپ کے پاس